بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جو سو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نادرہ کی جانب سے جو سروس آن لائن دی گئی تھی جس میں آپ لوگ اپنا ایف آر سی آن لائن حاصل کر سکتے تھے آپ لوگوں کو نادرہ دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں ابھی تھوڑی جو ہے وہ چینجنگ کر دی گئی ہے اور سروس جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ اپنی ایف آر سی جو کا فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ ہم بولتے ہیں وہ اگر آپ لوگ نکالتے تھے تو آپ لوگ اپنے یا تو پھر آپ لوگ اپنے جو اپنی وائف اور اپنی بچوں کے ساتھ نکلوانا چاہیں تو وہ آپشن دیا جاتا تھا یا پھر آپ لوگ اپنے جو ماں باپ اور بہن بھائی ہیں ان کا نکال نکالنا چاہتے تھے تو وہ آپشن الگ دیا جاتا تھا یعنی ان دونوں میں سے آپ لوگ ایک خاندان سیلٹ کر کے آپ لوگ اپنا ایف آر سی نکال سکتے تھے لیکن اب آپ لوگ دونوں ان کو ملا کے آپ لوگ اپنا یہ ایف آر سی نکال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ بنانے کا طریقہ کار جو ہے اب یہاں پہ دیا گیا ہے یا والدین اور بہن بھائیوں پر مشتمل خاندان کا ایف آر سی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں یا خاندان خواند یا بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندانی خاندان کا ایف آر سی بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے حساب سے یہ ٹھیک ہے یا پھر والدین بہن بھائیوں خواند یا بیوی اور بچوں پر مشتمل خاندان کا ایف آر سی یعنی یہ جو تیسری چیز ہے یہ اب اس میں ایڈ کر دی گئی ہے جو کہ زبردست اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک ساتھ یہ نکال سکیں گے نہیں تو یہ پہلے الگ الگ نکالنا پڑتا تھا آپ لوگوں کو والدین کے ساتھ الگ اور خواند یا بیوی کا جو ہے بچوں کے ساتھ الگ لیتا تھے لیکن اب آپ لوگ اس کو آن لائن ڈیجیٹلی اس کو آپ لوگ لے سکتے ہیں تینوں آپشن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے ان تینوں میں کوئی بھی آپ لوگ اپنا فارسی کسی بھی خاندان کے ساتھ نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں فیملی ریجسن سٹیفیکٹ بنانے کے لیے خاندان کے تمام افراد کا نادرہ میں ایک ہی خاندان کے تحت اندراج ضروری ہے خاندان میں شامل اٹھارہ سال سے کم عمر بچے جن کا بے فارم بنا ہوا ہو ان کا درخواست گزار کے ساتھ آنا ضروری ہے تاکہ ان کی تصویر لی جا سکے جن کا بھی جن بچوں کا بھی بے فارم بنا ہوا ہے البدا جن بچوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہو وہ ہوا ہو اس کا تو ہوا ہو انہیں ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پکچر چاہیے ہوتی ہے اس لیے بچوں کو جانا ضروری ہوتا ہے جن کے بے فارم ہوتے ہیں فیملی ریشیسن سٹیفیکٹ بنوانے کے لیے کوئی دستاویزات ہمرا لانے یا درخواست فارم کی تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کی فیس ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ ایک ہزار پہ ہوتی ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈیجیٹلی آن لائن آپ لوگ اس کو نکالنا چاہیں تو آپ لوگ جو پاک آئیڈنٹی اپلیکیشن ہے اس میں سے آپ لوگ نکال سکتے ہیں نادرا کی جانو نف سے بہت ساری سرویسز جو ہے وہ آن لائن کر دی گئی ہے آپ لوگ نادرا جائے بگیر آپ لوگ گھر بیٹھے اپنا ایف آر سی نکال سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اپنا نائسی جو ہے وہ آپ لوگ اپنا اس میں کوئی موڈیفیکیشن یا آپ لوگ اس میں کوئی چینجر کرنا چاہے یا پھر رینیو کرنا چاہے تو بھی آپ لوگ یہ اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ابھی اس میں نیا جو سسٹم ہے جس میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھے کہ آپ لوگ اپنا اپنے بچوں کا بے فارم جو ہے وہ بھی آپ لوگ اب گھر بیٹھے اپنے بچوں کا بے فارم بنا سکتے ہیں پہلے نادرا آفیز جانا پڑتا تھا آپ لوگ جس ان کے جو برد سیٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ یونین کاؤنسل سے بنائیں گے اس کے بعد آپ لوگ گھر بیٹھے پاک ایڈنٹی کے ثروع اپنے بچوں کے بے فارم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ بنوانے کا طریقے کار بتایا اور اس میں جو سروس ایٹ کر دی گئی ہے وہ بھی بتا دیا ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو احفاظی بنوانا ہے آن لائن آپ لوگ خود نہیں بنا سکتے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے آپ لوگ مجھ سے یہ لے سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بنا کی دوں گا چینل پر نئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ